اس عمر کی ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے اور ان کی فکر کو بھی زندہ رکھا جائے اور سچ کی بات کرنے والا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت میں بھی زندہ رہے گا واقعہ کربلاک و مسلمانوں کے مختلف مقاتب فکر اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں یہ ثانیہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا ثانیہ ہے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف نواسہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بیٹوں کی طرح پالا کسی جامعہ مسجد کیتلے میں واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر کانفرنس کا انقاد ہوا جس میں مقامی علماء اکرام کے علاوہ دیگر شہروں سے جیت علماء اکرام نے شرکت کی اس موقع پر پیر احمد رضا غزنبی کا کہنا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو میں ایک سبق ملتا ہے جو فکر ملتی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے اور ان کی فکر کو بھی زندہ رکھا جائے کیونکہ امام حسین مقام نے کربلا کے مشہد میں یہ ثابت کیا کہ ظلم کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اس کے وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں ظلم ہمیشہ مٹ جاتا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور امام حسین مقام نے ثابت کیا کہ میں سچا ہوں میں سچے کا بیٹا ہوں میں سچے کا نواسہ ہوں اور میں نے سچ کی خاطر سب کچھ قربان کیا ہے رہتی دنیا تک سچ کو مٹانے والا مٹ گیا اور سچ کی بات کرنے والا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت میں بھی زندہ رہے گا علماء اکرام نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو اسلام کی عظیم قربانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کے قربانی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اسواء حسنہ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے جو ہمیں اکل میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ حق بات پر ڈٹ جانا اور حق بات پر عمل کرنا یہی دینے ہیں جیسا عقمران عوام کے پر مسلط ہوگا تو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے جذبہ لیتے رہیں گے اور ایسے عقمرانوں کے تختیں الٹتے رہیں گے گلفراج حسین کلیال عدالت نیوز کیتلے برطانیہ موسیقی